اسلام علیکم ناظرین وہ سٹارٹ میں اگر دیکھا جائے تو انیس سو اٹھے تر سے لے کے دو ہزار تک انہوں نے گرام پنچائز سے اپنی شروعات کی تھی اور کانگریس سے وہ جڑے ہوئے تھے اور پھر لگ بھگ اس میں بیس بائیس سال کانگریس میں رہنے کے بعد انہوں نے راشتہ وادی کانگریس پارٹی جب مہاراشتہ میں بنی تب وہ راشتہ وادی کے ساتھ جڑے رہے اور اب بیس سال راشتہ وادی میں گزارنے کے بعد واپس پھر وہ بھارتی راشتہ کانگریس میں انہوں نے گجشتہ آٹھ سپٹ ممبر کو ممبئی کانگریس بھون میں مہاراشتہ پردیش کے عدیش نانا پٹولے صاحب ان کے ہاتھوں پر انہوں نے پرویش کیا ہم بات کرتے ہیں منیر پٹل صاحب پٹل صاحب سواگت ہے آپ کا پربنی اپ ڈیٹ نیوز چینل میں اور جو خاص بات جو آج یہ ہے ہم جو آپ کی ملاقات لینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں کہ آپ نے بھارتی راشتہ کانگریس جوائن کی ہے کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ جو آپ کا سفر رہا ہے جو بیالی سال کا جو آپ کا سیاسی کریئر رہ ہے اس میں جو چڑ اتار آئے ہیں اور پھر آپ نے واپس سے وہیں پر آپ آئے ہیں جہاں سے آپ نے شروعات کی تھی بھارتی راشتہ کانگریس سے کیا معلومات دینا چاہیں گے اسلام علیکم میں بیالی سال سے ایک سیاسی زندگی میں ہوں میں بیالی سال میں میں اٹھتر سے تو انیس سو نیانو تک راشتہ کانگریس میں کام کر رہا ہوں راشتہ کانگریس میں کام کرتے ہوئے پارٹی کو بڑھانے کے واسطے میں تعلقات دیکھشے ویدان سفہات دیکھشے یہ پدوں کے اوپر کام کرتے ہوئے پارٹی کو سخت میں ایک طاقت دینے کا کام کر رہا ہوں میں اسی ہی الیکشنوں میں ایک بڑے گرام پنچائد کے جہاں پر ایک سترہ میمبر ہے سونہ ہزار سے بیس ہزار تک لوگ سنکھا ہے ایسی گرام پنچائد آج تک بھی میرے تابے میں رہی میں سترہ سال تیرہ سال سرپنچ رہا دس سال گرام پنچائد سدش رہا اس کے بعد میں جلہ پرشد کے واسطے جس وقت یہاں سے جولہ وزار ہلکے سے کھڑ رہنے کے واسطے کانگریس کے طرف عرضی کر رہا تھا لیکن اس وقت ستیانوں میں کانگریس نے میرے کو ٹکٹ نہیں دیا اور دوسرے کو بھی دیگر کو بھی ٹکٹ خالی رکھتے ہوئے میں کو کانگریس نے ٹکٹ نہیں دیا اس وقت میں کانگریس کو تھوڑے کی ناراضی اظہار کرتے ہوئے میں راشتروادی کانگریس پوہر صاحب کے نیتورت میں جو راشتروادی کانگریس ہے اس کانگریس میں میں پرویش کرا تو اس وقت میرے دیکھنے میں ایک چیز آئی تھی کہ جو کانگریس میں بھی کچھ ایسے آریاسس مائنڈ کے لوگاں آکے بیٹھے تھے کہ وہ جو کہ کانگریس کو جو تفخہ اوڈنگ دیتا ہے وہ تفخہ کا لیڈر بڑھا کرنا ان کا کام نہیں تھا ان کو جگہوں پر بڑھانے کا اچھے جگہوں پر بڑھانے کا کام نہیں تھا کیونکہ وہ آریاسس مائنڈ کے تھے ان کو آریاسس یا بی جی بھی بڑھانا تھی ان کو راشتری کے کانگریس کم کرنا تھی یہ حساب سے میں راشتری کانگریس میں گیا راشتری کانگریس میں جانے کے بعد میں ایک تین ٹرم یعنی پندرہ سال جلہ پریشت کا میمبر جلہ پریشت کا سماج کے لینصفہ پتی یہ پدومپور ہے راشتری کے بھارہ سال جلہ دیکھش رہتے بھی میں راشتری کو بڑھانے کا ہنگولی جلے میں کام کرا اور جب دیکھا گیا کہ جب راشتری کو اتنا بڑھانے کے بعد بھی اور اتنے کامہ کرنے کے بعد بھی راشتروادی میں بھی کچھ رسیس مائنڈ کے لوگاں جو آ کے بیٹھے ہیں اور وہ راشتروادی کو ختم کرنے کا کام کر رہے ہیں جو اوٹنگ جیسا کہ حلپسنکین کو اوٹنگ ہو ویسی اوٹنگ ہو بھاگسورگی اوٹنگ ہو جو اوٹنگ راشتروادی کو بڑے پیمانے کو ملتی ان کا ہی کھچی کرنے کے پیچھے کچھ رسیس مائنڈ کے لوگاں راشتروادی میں بیٹھے وہ کر رہے تھے اس وجہ سے میں راشتروادی چھوڑ کے واپس خود کے گھرائے جیسا میں راشتریا کانگریز میں آج پرویش لیا ہوں اور اب راشتریا کانگریز میں کام کرتا ہوں اور یہ کام کرتے ہوئے میں سماج کاریے بول کے ایک اسکول بچوں کو پڑھانے کا بھی کام میں ایک چالیس بے آلیس سال ملیا جس میں کہ اردو کے اسکول ہے مرادی کے اردو یہاں پہ امائی پی کے چودہ یونیٹ یہ امائی پی کے انڈر چلتے ہیں اور یہ امائی پی کا میں سانستہ پا کا دیکھشو ہوں میں اسی بارہ سو سکشن پر سارک منڈر کا میں اپا دیکھشو ہوں جہاں بھی تیرا سے چودہ یونیٹ چلتے ہیں یہ سفر راج کیے سفر میرا اس طریقے سے رہا ہے اور آگے بھی میں کانگریز میں جو آیا ہوں تو میرے دلی خوشی میں کوئی ایک ہے کہ میں واپس میرے گھر پرانے گھر واپس آیا ہوں یہ دلی خوشی ہے میرے دل میں اور میں آنے والے دنوں میں کانگریز کو ایک بہت بڑا جو آج کانگریز پیچھے ہٹی ہے اس کو میرے علاقے میں میرے ایریے میں بڑھانے کا کام میں کروں گا میں کانگریز کے پردیش ادکش نانا پٹولی جی ہمارے پالک منتری ورشاتہ ہی گائے کار ہمارے یہاں کے ہنگولی جی لے کے نیتا پرنیاتہ ہی ساتو اور بھی دیگر جو کانگریز کے نیتا ہے حفیظ بھائی ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے واپس کانگریز میں بہت خوشی خوشی سے اور بہت عفضائی کرتے ہوئے کانگریز میں لیے اس بارے میں میں سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میرے ساتھ میں جیسا کہ پڑل صاحب کانگریز جب آپ نے چھوڑی تھی تب آپ کو لگا تھا کہ کانگریز میں کچھ آر ایس ایس مائل کے لوگ ہیں جو کانگریز ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور اس وجہ سے آپ نے کانگریز چھوڑ دی تھی پھر راشتہ وادی میں گئے راشتہ وادی میں بھی آپ کو لگا کہ یہاں پر بھی راشتہ وادی میں کچھ آئیسے لوگ ہیں جو زمین پر کام کرنے والے کارکرتہ کو آگے نہیں بنے دینا چاہ رہے ہیں پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر آپ واپس کانگریز میں آئے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر آر ایس ایس مائل کے لوگ نہیں ہیں اب کانگریز صاف ہو چکی ہے پوری طرح سے کانگریز میں آر ایس ایس مائل کے کوئی لوگ نہیں رہے ہیں کیا لگتا ہے یقیناً کانگریز میں راشتہ کانگریز میں آپ آر ایس ایس مائل کے لوگ اس وعی سے نہیں رہے کہ وہ ستے پر نہیں ہے ایک تو ستے پر رہنے کے بعد اور اس میں طاقت کم ہو گئی ہے اور ان کو جو وردے پارٹیاں ہیں اس میں کی طاقت کم کرنے کے واسطے کچھ آر ایس ایس کے لوگاں یہ پارٹی جائن کرتے اور وہ اس کو کم خود کرتے ہیں تو وہ آپ کانگریز میں بات نہیں رہی ہے کانگریز میں کہ آر ایس ایس کے مائل کے لوگاں سب چلے گئے جدھر ادھر چلے گئے ہیں ایک دیش میں پریا ہے جو بی جی پی کو اخیناً راشتری اپکشہ کانگریز ہے بی جی پی کو اگر اپنے کو سکت دینا ہے تو راشتری اپکشہ کی سوا سکت کیسا دیں گے یہ سب پارٹیاں جو اپنے اپنے اسٹیٹ کے پورتے ہیں یہ راشتری اپکانگریز کا ایک سو پہنتیس سال کا ایتیا سے اور آج ہی نہیں کل سبھی لوگوں کے ہمارے جیسے لوگوں کے خیال میں آ جائیں گا کہ راشتری اپکشہ کانگریز کو ساتھ دیش جو بی جی پی کو اپنے ہٹا نہیں سکتے آر ایس ایس کا مائنڈ کم نہیں کر سکتے تو یقیناً کانگریز کو اچھے دن آنے والے ہیں اور ہم سب ملکے راشتری کانگریز کو بلکل کانگریز ہی دیش چلا سکتی ہے یہ تو ہر وقت اتحاس بتا چکا ہے کانگریز کے وجہ سے آج یہ لوگوں کو کچھ بھی بولے تو بھی آج بھارت سوزند رہا جب کد بھارت تم نظروں کے سامنے لائے اور آج کا جب بی جی پی کے پہلے کا بھارت آگر نظروں میں لائے تو سبھی جو سماج کے لوگوں ہیں یہاں پہ بھارت میں اتنے سماج کے لوگ رہتے ہیں یہ سبھی کو ساتھ لے کے چل کے وکاس کرنے کا کام اگر کوئی کر سکتا تو راشتری کانگریز ہی کر سکتی ہے اور وہ بھی گانڈی گھرانہ ہی اس کا پرمک رہتے ہوئے وہ کام ہو سکتا ہے اس وجہ سے راہل گانڈی یہ ہمارے نیتا ہے اور انہی کے نیتورت میں انہی کو آگے چل کے پنتپردان سب کو سب کو مل کے ان کو بنانا ہے اور یہ بیجے پیسے چھوٹکارا اپنے کو سب کو اسی وجہ سے پانا ہے سب جیسا کہ ہنگولی زلے میں بھارتی راشتری کانگریز کا جو پہلے پچھلے جب ہنگولی پربھنی ایک زلہ ہوا کرتے تھے تب سے یہ گڑ رہا ہے کانگریز کا اور سرگی راجو ساتو جی کے ابھی دیہاند کے بعد میں اب تھوڑا کانگریز میں جو یہاں پر کمی محسوس ہو رہی ہے کس طرح سے آپ کے سامنے چیلنج رہے گا کیونکہ آپ کافی سینئر نیتا یہاں پر رہے ہیں اور آپ کو یہاں کا پورا سٹیڈی ہے یہاں کی کس طرح سے کانگریز کو واپس وہی اچھے دن دلوائیں گے اور کیسے کانگریز کو مضبوط کیا جائے گا کیا کہیں دیکھئے پربھنی جلازی سوخت تھا اس وقت ہنگولی اور پربھنی ایک جگہ تھے اس وقت تو کانگریز کے نیتا گن یہ پربھنی کے بہت بڑے تھے اچھے تھے اور آپ ہنگولی الگ ہو گیا ہے آپ کانگریز میں ہنگولی میں کانگریز میں کام کرتے ہو خط بھی نیتاوں کی کمی نہیں ہے کہ آج ہمارے پاس بھی بہت بڑے بڑے نیتا ہنگولی جلے میں کانگریز کے ہو کے گئے جس میں کہ سورگی راجوزی ساتو یہ بہت اچھے نیتا تھے سب کس ہاتھ میں لے کے چلتے تھے اور راشتری لیول تک ان کی پہنچتی آج بھی یہاں پہ جو آج کام کرنے کا ہے کانگریز میں وہ ہمارے پردیش ادھیکش ہے نانا پٹولی جی یہ بھی یوک ہے اور بہت ہمت والے اور بہت ہمت دینے والے ہمت ہفزاوی کرنے والے نیتا ہے آج ہمارے پالک منتری ورشتہ اگا ایک وار ہے وہ بھی کانگریز بڑھانے کے واسطے پوری کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے ہنگولی کے نیتا ہے پرگیتا ہے سوٹو ہے وہ بھی اپنے راشتیے کانگریز کو بڑھانے کے واسطے کوشش کر رہے ہیں ہمارے ماجی آمدار تارپی جی ہے ہمارے دوست عبدالحفیظ صاحب جو ماجی نگر نگرہ دکشہ ہے بسمت کے وہ ہے اس کے بعد میں ہمارے دوستی ہے ہمارے بہوراو پاتل گورے گاؤ کر انو بھی ہے ہنگولی سے ہمارے نیحال بہیا ہے یہ ایسے سبھی جنوں مل کے ہم یہ کانگریز کو یقین پہلے جو دن تھے کانگریز کے جو گڑھ رہوا تھا وہ گڑھ ہم قائم کریں گے اتنا میرے کو یقین ہے آج میرے ساتھ میں جو راشتیے کانگریز میں پرویش لیے میرے ساتھ میں ریاض خوریشی جو بسمت کے ہے جو منہ مسروم جو بسمت کے ہے اور ایسے بہت سے اب ہم آگے پروگرام میں جو رہے ہوئے اس ایریے کے جو بھی کارے کرتا ہے ان کا پرویش راشتیے کانگریز میں ہم کرانے والے ہیں اور اخیلن تمہارے کو یہ بات میں بولوں گا کہ راشتیے کانگریز کو بہت طاقت یہ جیلے میں ہاں یہ جیلے میں بہت بڑی طاقت ہوں گی ابھی آنے والے جلہ پرشد ہے آنے والے پنچائے سمیتیاں ہیں آنے والے نگر پالی کا ہے یہ سب کے اندر ہم ستندر ہمارے راشتیے کانگریز کا ایک جھنڈا لہرانے کی کوشش ہماری رہے گی اور یقیناً ہم اس میں کامیاب بھی ہو گئے اور خود کے بڑھ کے اوپر ہم کریں گے آج ہمارے راشتیے نیتا آج راہل گاندی جی یہ بھی خود کے طاقت کے اوپر الیکشن کرانے کے اس میں طاقت میں ہے اور یہ ہم یقیناً پوری طاقت لگا کے کریں گے پٹن صاحب لاسٹ میں آخری سوال ہے کہ اب جو ہنگولی زلے میں تمام ہی دوسری تمام پارٹیاں ہیں اور آنے والے جو الیکشن ہے دوہزار بائیس کے اس میں کس طرح پارٹی کو کھڑا کیا جائے گا اور پوری زلے کی جنتہ سے کیا آپ اپل کرنا چاہیں گے کیونکہ اب آپ بھرتی راشتے کانگریز میں آ چکے ہیں کس طرح سے لوگوں سے کیا آپ اپل کرنا چاہیں گے لیکیئے آنے والے لوگ سبا کے الیکشن ہو ویدان سبا کے ہو اور یہاں کے اسطحانک سہراج سونستہ کے الیکشن ہو یہ الیکشن میں ہم اچھا پرگرشن کرے گے ہمارے پیچھے لوگوں بہت اچھے طاقت سے رہیں گے کیونکہ جو سات سال سے بی جی بی کی سرکار ہے یہ سرکار کس طریقی کی ہے لوگوں کے اچھے طریقی سے خیال میں آئے وہا ہے آج یہ سرکار کے بارے میں اگر بتا آئے تو یہ سرکار نے کرے گی کیا جو اچھوہشن سرکار نے دی تھی کی ہم دو کوٹے کرو یوکوں کو روزگار دیں گے وہ دے نہیں سکے ہر ایک کے کھاتے میں پندرہ ہزار دالیں گے پندرہ ہزار دالیں گے وہ دال نہیں سکے اور چھے ہزار کشانوں کو ہم پیسے دیں گے وہ چھے ہزار نہیں دے سکرے اور ایسے بہت سے ہے آج دیجل کا دیکھو پوزیشن کیا ہے اس وقت کا دیجل کا کیا بھا ہوتے آج دیجل کے کیا بھا ہوتے گیاس کے کیا بھا ہوتے آج گیاس کے کیا بھا ہوتے مہنگائی جو ہے وہ بہت اوپر چھو رہی ہے جو لوگاں ٹماٹر اگر مہنگا ہوتا تو اس کے بارے میں اندولنگ کراتے تھے وہ آج لوگاں اتنے جیون آوشک وستو اگر مہنگے ہو رہے ہیں ڈیجل پیٹرول اس کے بارے میں کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے اور اپوزیشن والوں نے یہ بات کو اٹھائے تو یہ لوگاں لوگوں کا مائنڈ بھیکانے کے واسطے آج پاکستان جیسے سوال سامنے لاتے ہیں آج انہوں طالبان جیسے سوال لاتے ہیں وہ اس وجہ سے لائے جاتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف میں ہندو میرے ہمارے بھائیوں کا دماغ پھرانے کا اور ذاتیواد کر کے اپن ستے کے اوپر رہنے کا یہ بہت دن چلنے والی بات نہیں رہی تھی سبی لوگوں کے یہ بات خیال میں آگئی ہے اور اس میں سے اس میں تو ہنگولی جیلے کی جو بارہ لاکھ جو آبادی ہے وہ آبادی اکثر زیادہ کر کے تو او بی سی الپسنگ کینگ مرادہ یہ لوگوں کی آبادی ہے اور یہ لوگاں تو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہیں کہ یہ بی جی پی آر ایس ایس کی جو چال نیتی ہے وہ چال نیتی کو ہم بلکل لوگوں بھی ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہم بھی وہ لوگوں تک یہ چیز کو لے کے جائیں گے تو آنے والے یہ سب الیکشنوں میں یہ لوگوں کچھ بی جی پی کو ساتھ دینے والے نہیں ہیں مودی کا کھیل ختم ہو گئے وہا ہے بودی کا پردہ فاس ہو گئے وہا ہے انہیں جو بولتا ہو کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ لوگوں کے بات خیال میں آگئی ہوئی ہے نمبر ایک کے جھوٹا بولنے کا کام جو مودی صاحب کر ستے ہیں جملے باز جو ان کے پاس ہے باشن کرنے کی جو طاقت لوگوں کے مائنڈ بسرانے کی جو طاقت ان کے شبدوں میں ہے وہ طاقت کا ختم ہو گیا ہے لوگوں سمجھ گئے ہوئے ہیں یہ چیز دیکھئے آنے والے جو دوہزار چوبیس کے جو الیکشن ہے یہ الیکشن میں کانگریس بہت زیادے طاقت سے ابری گی کیونکہ یہ لوگوں کی کام کچھ بھی نہیں ہے اس وئے سے اور ہمارا جو کام ہے ہم گراؤنڈ لوئل پہ ہمارا کام چالو ہو گیا وہا ہے ہم گراؤنڈ لوئل پہ لوگوں کے ساتھ ہے اس وئے سے آنے والے سبھی الیکشن میں کانگریس ایک اچھے طریقے سے طاقت سے لڑیں گی اور طاقت سے سامنے آئیں گی اور جو بھی یہ سب چیزیں ہیں وہ چیزیں سب ہم بالکل ایکنر لوگوں کے ساتھ کریں گے لوگوں ہمارے ساتھ رہیں گے اتنا آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں اور جنتا ہے میں پہلے بھی بتا ہوں آپ بھی بتاتا ہوں جولئے کی جنتا یہ راشتری کانگریس کے ساتھ ہی رہے گی جملے واضی ختم ہو گئی ہوئی ہے موڈی نے جو جملے واضی کرے ہوئے ہے اس کا پورا ان تک ختم ہو گئی ہوئا ہے اس وحے سے راشتری کانگریس اور بھی دوسرے جو راشتری کانگریس کے خیالات سے جو ہے ملے ہوئے ہیں وہ پارٹے سے بھی ہم آلائنس کرنے کی کوشش ایکنن ہمارے پردیشات دیکھشے نانا پڑھولے جی ہمارے راشتریات دیکھشے سنیا گاندھی جی اور گاندھی گرانا یہ کوشش میں رہے گا اور اگر میں جنتہ سے یہ اپیل کروں گا کہ اپنے کو یہ جملے واض ہٹانا ہے یہ بی جی پی کو ہٹانا ہے تو اپنے کو جنہوں کو ایک جگہ آکے اس کو بازو کرانا ضروری ہے یہ اپنے سب سے میں اپیل کرتا ہوں اور سب سے اپیل یہ بھی کرتا ہوں کہ آپ راشتری کانگریس کے ساتھ ملے ملکے رہیے راشتری کانگریس کو سپورٹ کیجئے اپنے سب اپس کے حیوید آوے ختم کرتے ہوئے پہلے اس کو ختم کرے بی جی پی کو جو کہ کچھ وکاس نام کی چیزی ان کے پاس نہیں ہے جو بھی وکاس اگر آپ دیکھے ہوگے تو یہ کانگریس کے پیریڈ میں وکاس ہوئے ہو ہے اور آپ اگر بارکہ اسے دیکھیں تو ان کو جنتہ سے کچھ ہی لینا دائینا نہیں ہے یہ امبانی یہ امبانی جیسے بڑے لوگوں کی پارٹی ہے اور ریلانس جیسے لوگوں کو یہ ساتھ دینے چھوٹے جو پبلک جہاں پہ کام کرتی جہاں پہ عام آدمی کام کرتے ایسے بہت سے چیزیں انہوں نے بیچنے کو نکالے یہ دیش بیچنے کو نکالے یہ سب اپنی اس چیز پر خیال کرتے ہوئے آنے والے دنوں میں جنتہ یہ راشتری کانگریس کو ساتھ دیں گی اتنا کہتے ہوئے میں اپنے دو الفاظ ختم کرتا ہوں جہاں پرندوں کو ملے کی منزل یہ بھیگے ہوئے ان کے پر بولتے ہیں اکثر وہ لوگ خاموش رہتے ہیں زمانے میں جن کے ہنر بولتے ہیں تو ناظرین یہ تھے منیر پٹیل صاحب جو انیس سو اٹھ اٹھ سے سے لے آج دو ہزار اکیس تک لگ بک بیان لیس سال کے اپنے سیاسی کریئر میں انہوں نے جس چڑھ اتار کو دیکھا ہے اور جو پربھنی اور ہنگولی جلے میں جو چڑھ اتار آئے ہیں اور جستہ دنوں میں جو پھارتی راشتے کانگریس میں آٹھ سپٹیمبر کے ساتھ میں مل کر وہ ہنگولی میں ہنگولی جلے میں بھارتی راشتے کانگریس کو اپنے دم پر پوری طاقت کے ساتھ کھڑا کرنے کی یہاں پر انہوں نے ارادے رکھے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھارتی راشتے کانگریس ہی دیش میں لوگوں کے ساتھ دیش کی ایک سو 35 کروڑ جنتہ کو نیائے دلانے کا کام بھارتی راشتے کانگریس ہی کر سکتی ہے تمام سیکولر پارٹیوں کے ساتھ میں مل کر ایسا بھروسہ یہاں پر جتایا جا رہا ہے ویڈیو جنرلیس عبدالل کے ساتھ پربھنی اپڈیٹ نیوز کے لیے میں کلیم خوریس